اسلام علیکم آج کی پکنک کا انتظام ہمارے ہاں کے مردوں نے کیا ہے جتنی خواتین ہیں آج گیسٹ ہیں اور ان کے حزبن نے ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے اور خود ہی سارا انتظام کیا ہے سب کچھ خود ہی پکایا ہے اور ارینج کیا ہے ٹیبل بھی خود لگائی ہے اور ہم صرف مہمانوں کی طرح آئے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے دوستوں کا گروپ ہے جس میں آج خواتین مردوں کی مہمان ہیں تو آج سارا کام جو ہے اس پکنک کا وہ ہمارے جو دوست ہیں سب لوگ انہوں نے کیا ہے خواتین گیسٹ ہیں اور مرد حسرات جو ہیں وہ ہوشٹ ہیں اس پکنک کے تو خوبصورت موسم ہے یہ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح سے غزیبو اپنے لگائے ہوئے ہیں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اور سب انجوائے کر رہے ہیں اب مرد حضرات نے آج کیا کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارے لئے کیا انتظام کیا ہے ان لوگوں نے یہ دیکھتے ہیں یہ ساری کاوش جو ہے یہ آج مردوں کی ہے مردوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور یہ ہم لوگ ان کے گیسٹ ہیں ہمیں حکم نہیں تھا کہ ہم کوئی کام کریں یہ فروٹ بھی انہوں نے کاٹے ہیں یہ قیمہ بھی انہوں نے بنایا ہے ہم لوگ یہ پکنک پرنچ کر رہے ہیں بہجنب مزہ آ گیا کیا ارگنائز طریقے سے سارا کام ہوا ہے کوئی چیز بھولے نہیں یہ لوگ کوئی چیز بھولے نہیں چولے کا بھی انتظام ہے یہاں کچھ پکے گا بھی گرم بھی ہوگا چائے بھی یہی پہ بنے گی ابھی ہم کھانا بھی کھاتے ہیں یہ دیکھیں سب خواتین کھا رہی ہیں ماشاءاللہ انجوئے کر رہی ہیں اور یہ مرد حضرات کی بدولت ماشاءاللہ سب بہت محنت کر کے بیٹھے ہیں خواتین کو سب ان کے حزبنٹ نے لا کے چائے دی جھوٹکی ڈالوہ لکھتے ہیں یہ چیز نہیں کہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں میں نے یہ کہا کہ آج کی رسم بہت اچھی آپ لوگوں نے ادا کی اور اپنی اپنی بیگمات کو چائے خودی پیش کی آپ لوگوں نے تو بس ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاؤں اس میں میں واک کر رہا تھا ہمارے بلکھل این پہ جاگے وہاں ایک صاحب ہے ہاں عرب ہے وہ بچھے یہ یار اپنے کیوں نہیں کھولا وہ بیٹھا ڈس بڑا زہبی کھڑا ہوا دیکھ رہا ان کو سمہانے سے کہا کہا why are you not helping your dad ہاں 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 سوری والا جائرہا بھئی آپ نے ایک انام بھی رکھا تھا وہ کیوں نہیں کس کو دیا وہ چلی گئی نا وہ سب سے پہلے ان کا جواب تھا بس پھر آپ کو جواب تھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے تربوز والے کی بہائی کی نہیں ہے ان کی پہ سبکتی ہے اب یہ چائے اور تربوز اور کیک اور تینکیو اور زبردست قسم کا کیک یہ یہ بھی ہمارے کسی بھائی نہ بنایا ہے بھائی نہ بنایا ہے یہ سنے یہ 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 دیکھیں اتنا اچھا بنایا ہے اس کا مطلب ہے اچھا خاصا گھر میں بہت بیکنگ کرتے ہیں بیکنگ بہت کرتے ہیں مرد حضرات خوش گپنیوں میں مشروف یہ 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 سب لوگ اپنے باتوں میں مشروف ہیں یہ 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 پورٹ سے بہت نزدیک ہے پیرسن ائرپورٹ سے تو ہر تھوڑی دیر میں جہاز دیکھیں گزریا جا رہا ہے یہ 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 پورٹو کی تیاری ہو رہی ہے اور یوں یہ پکنک سے پہنچ یہ تصویر تصویر تصویر